اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں بنا رہی ہیں ہوم میٹ پکوڑا مکس سے مزیدار سے آلو اور پیاز کے کرسپی سے پکوڑے اس پکوڑا مکسی ریسپی میں آپ کے ساتھ کچھ دن پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک جو ہے اوپر آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا یہاں پہ ایک کپ میں نے پکوڑا مکس یعنی بیسن لیا ہے دو ہی آلو اور دو ہی پیاز لے کے جولین شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہارا دنیا چوب کیا وہ ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل کے اور دو ہی میں نے ہری میچ پری چوب کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم اچھا سا تھک سا مکسٹر تیار کر لیں گے کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ ہم ویجی ٹیبل کی کونٹی زیادہ اور جو پکوڑا مکسی کونٹی ہے وہ ہم کم رکھیں گے مینز کی بیسن جو ہے وہ اس میں ہم کم ایڈ کریں گے اس طرح سے پکوڑے جو ہیں بہت ہی اچھے اور کرسپی سی تیار ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ مکسٹر دیکھیں کس طرح سے ریڈی کیا ہے میں نے تو آل جو گرم ہو گیا ہے اب ہم پکوڑے جلدی سے جلد پر سے ہم ریڈی کریں گے اس طرح سے پکوڑا مکس بناوا پڑا ہو تو کام جو ہے بہت ہی ایزیلی ہو جاتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے کہ اس کو اور مزید کرسپی کرنے کے لیے آپ نے وان ٹیبل سپون رائس لور بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور آلو اور پیاس کے پکوڑے آپ جب بھی بنایتے سے پانے کی کونٹی ہے جو بہت کم رکھا کریں پیاس جو کچھ لیے پڑھے ہوئے کافی پانے چھوڑ دیتے ہیں جب بھی آپ کسی چیز کو لو ٹو میڈیم فریم پر فرائی کرتے ہیں تو لاسٹ میں فریم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا کریں اس طرح سے جو آئل جیس کے اندر ابضل نہیں ہوتا یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے کیونکہ اگر کسی چیز کو بہت ہی لو فریم پر فرائی کیا جائے تو آئل جیس کے اندر بہت زیادہ جذب ہو جاتا ہے جو کہ کھانے میں بلکل بھی مزا نہیں دیتے اور باتوں باتوں میں تمام پکوڑ جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے اور اسے شیئر بھی کر دیجئے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے جو بیسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ملے کے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں اس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے دعا میں یاد دکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ